یہ ہیماچل پردیش کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے صبح کا وقت ہے بادل پہاڑ سے اتر کر نیچے گاؤں تک آ گئے ہیں پہاڑ پوری طرح بادلوں سے چھپ گئے ہیں میں نے اپنی کافی بنائی ہے اور میں اپنے برامدے میں بیٹھ کر کافی پی رہا ہوں میری بیٹی کا چھوٹا کتہ میرے پاس بیٹھ کر موسم کا مزہ لے رہا ہے پرکرتی کتنا آنند دیتی ہے کوئی تناہو نہیں کوئی چنتہ نہیں بس بیٹھ کر موسم اور بادلوں کے نیچے اترنے کو دیکھنا بارش کی بوندیں سامنے بندھے ہوئے تار سے لٹک کر ایسی لگ رہی ہیں جیسے موٹی ہوں پانی کے موٹی ہمارچل پردیش میں دھند نہیں ہوتی بادل نیچے اترنائے ہیں نیچے دھان کے کھیت ہیں اکھروٹ کے پیڑ ہیں سامنے جھرنے کے لاتار گرنے کی آواز آ رہی ہے یہ پانی کے موٹی ہمارچل پردیش میں محمد بسیم خان ہم قرائے کے مکان میں رہتے ہیں یہاں ہر گھر میں اس تھانیے پوروجوں کا چھوٹا سا مندر بنانے کا رواز ہے یہ گھر ہم نے نہیں بنایا اگر یہ میرا گھر ہوتا تو شاید اس میں مندر نہیں ہوتا کیونکہ میرا پورا پریوار ناز دکھے یہ ہمارا کتہ ہے پیارا نائلہ یہ میری چھوٹی بیٹی کو نالے میں پڑا ہوا ملا تھا جب یہ چھے دن کا تھا ابھی یہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور بہت مزدار ہے بہت کھیلتا ہے نائلہ بادل آ چکے ہیں نیچے تھوڑی دیر میں باری شروع ہو جائے گی سامنے دھولہ دھار کے پہاڑ پوری طرح بادلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں میں اگلا ویڈیو پھر بناوں گا جب موسم کوئی اور خوبصورت نظارہ دکھائے گا